اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ہر جمعیرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع ہوا کرتے ہیں اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی کہ آج باب الاسلام سندھ کے مشہور و معروف شہر زمزم نگر حیدر آباد میں ہم سب موجود ہیں اور یہاں دعوت اسلامی کا عظیم و شان مدری مرکز بھی قائم ہے اور اس مدری مرکز میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ لکبول فرمائے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کر کے اعتقاف کی نیت ضرور کر لیا کریں یاد رہے کہ مسجد میں کھانے پینے سونے سہری افطاری کرنے یہاں تک کہ آب زمزم پینے یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعن اجازت نہیں ہے اب چند دنوں بعد انشاءاللہ مبارک مہینہ رمضان کے مہینے کی آمد آمد ہے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی مسجد میں افطار کرتی ہے اس میں پانی بھی پیتے ہیں افطار کا سامان بھی ہوتا ہے اور پھر تراوی کے دوران بھی کولر وغیرہ مسجد میں لگے ہوتے ہیں تو پانی وغیرہ پیتے ہیں تو اگر ہماری یہ عادت نہیں ہوگی کہ ہم جب بھی مسجد میں آئیں مسجد میں داخل ہو کر اعتقاف کی نیت کر لیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں جب یہ امور ہوں ہم گناہگار ہو جائیں بلکل اسی طرح اللہ کرے کہ جلدی جلدی ہر بین طیبین کی حاضری نصیب ہو جائے تو ماشاءاللہ کعبہ شریف کو دیکھ کر زمزم شریف پیا جاتا ہے گمبدِ خضراء کے نظارے کرتے ہوئے لوگ زمزم شریف پیتے ہیں اللہ یہ سعادت ہمیں بھی عطا کرے لیکن اگر وہاں بھی جا کر عادت نہیں ہوئی مسجد میں داخل ہو گئے اور پھر اس کے بعد پانی یا زمزم پی لیا تو ایسا نہ ہو گناہگار ہوں تو عادت بنائیں مسجد میں داخل ہوں پہلا کام یہ ہو کہ سیدھا قدم داخل کریں اور داخل ہوتے ہی اعتقاف کی نیت کر لیا کریں اگر ابھی تک میرے کسی بھائی نے اعتقاف کی نیت نہیں کی تو مل کر کر لیں نویتو سنت الاعتقاف جو میں نے کام بتائے کھانا پینا سونا سہری افتاری یہ شرعن اجازت نہیں لیکن اگر کوئی اعتقاف کی نیت کر لے گا تو زمنا یعنی ضرورتا یہ کام بھی اس کے لیے جائز ہو جائیں گے درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں مصطفیٰ جان رحمت شمعِ بزمِ ہدایت نوشہِ بزمِ جنت پیکرِ جود و سخاوت منبعِ علم و حکمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے قیامت کے روز اللہ قریب کے عرش کے سوا کوئی سایا نہ ہوگا تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے آپ ذرا غور سے سنیے کہ وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں فرما وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا اور نمبر تین مجھ پر کسرس سے دروش شریف پڑھنے والا اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے کہ یہ تینوں کام کتنے پیارے ہیں اللہ کو کتنے پسند ہیں کہ اللہ اپنے عرش کا سایا ان خوشکسیبوں کو عطا کرے گا جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ لوگ اپنی پریشانی کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں اور وہ اپنی کوششوں سے ان کی پریشانیاں دور کرتے ہیں لیکن ذرا غور کریں کہ پریشانی دور کرنے والے کو تو اتنا عجر کہ اللہ اپنے عرش کا سایا نصیب کرے گا وہ لوگ جو پریشانی کریٹ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ سوچیں ان پر کیا انجام ہوگا ایک طرف پریشانی دور کرنے والے کو جب اتنا بڑا انام دیا جا رہا ہے تو جو پریشان کرتا ہے مسلمان کو اسے سوچنا چاہیے کہ عذاب کتنا بڑا دیا جائے گا مگر آج کچھ لوگوں کا یہ شیوہ یہ انداز یہ طریقہ ہے کہ جناب ہمارا کام سیدھا ہونا چاہیے چاہے کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان کیا جاتا ہے آپ کو پتہ شریعت میں مسلمان کے لیے راحت کرنا آسانی کرنا کتنا محمود ہے کہ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ یعنی کسی کی راہ چلتے میں کوئی کانٹا دور اٹا دے پتھر اٹا دے یہ بھی صدقہ ہے بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا کہ کسی نے راستے سے کانٹا یا پتھر یا کوئی دشواری تھی راستے کی وہ دور کر دی اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی لیکن جو راستے میں جو راستے میں خامہ خائیں گندگی کرے ایسے کام کرے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے صرف ظلم کرنا ڈکیتی مارنا قتل کرنا مار بار کرنا ہی تکلیف پہنچانا نہیں یقینا وہ بڑی تکلیف ہے ہم میں سے بہت سارے ان عادتوں میں نہیں ہوں گے لیکن چھوٹی چھوٹی تکلیف ہم اپنی عادتوں کی وجہ سے پہنچا جاتے ہیں مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے اب موٹر سائیکل ایسی جگہ کھڑی کرنا جہاں کسی کو کھڑی کرنے سے تکلیف ہوگی گاڑی ایسی جگہ پارک کر دینا جہاں پارک کر کے کسی مسلمان کو پرابلم ہوگی ہم سمجھتے ہیں میری گاڑی ہے نا کھڑی کر دو بھئی تکلیف ہوتی ہو تو ہو نہیں ابھی آپ نے سنا پریشانی دور کرنے والے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا مگر آج پریشان کیا جاتا ہے بغیر کسی جو سمجھئے فائدے کے خامہ خیادت میں پتہ ہے کہ میں اگر اپنے گھر کا کچھرا باہر ڈالوں گا تو راہ چلتے میں مسلمانوں کو تکلیف ہوگی پڑوسی کے گھر کے آکے ڈالوں گا تو پڑوسی کو تکلیف ہوگی مگر یہ ذہن ہی نہیں ہے کہ کسی طریقے سے میں مسلمانوں کو راحت پہنچانے والا بنو خوشی داخل کرنے والا بنو تکلیف دور کرنے والا بنو ہماری گفتگو ہمارے انداز میں بعض وقت ایسے الفاظ ہوتے ہیں تنس دل جلا دینے والے الفاظ سامنے والا بچارہ کرچی کرچی ہو جائے اس کا دل لیکن نہیں سوچتے لو کہ میرے نہ مسکرانے سے میرے صحیح جواب نہ دینے سے سامنے والے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے اللہ کرے میں بھی ایسا بن جاؤں اور آپ بھی ایسے بن جائیں کہ ہم مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے والے بن جائیں دوسرا سبحان اللہ نبی پاک فرماتے وہ کون ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا وہ خوش نصیب کہ میرے آقا فرماتے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اللہ سلامت رکھے ہمارے پیر و مرشد بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ السعطار قادری کو کیا بدنی ماحول ہمیں عطا کر دیا ہے جہاں کتنی سنتیں زندہ ہو رہی ہیں اور اللہ کی رحمت سے انہیں کتنا ثواب مل رہا ہوگا اللہ ہمیں بھی پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والا اور سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے مگر وہ لوگ جو سنت سے دور زندگی گزارتے ہیں تھوڑا سا اپوزٹ بھی چلے نا جس کو اتنا علام یہ کام کرنے پر مل رہا ہے اس کے مخالف کام کرنے والے کا کیا بنے گا تو جو سنتوں سے دور زندگی گزارتے ہیں ماذ اللہ کئی تو ایسے جن کو سنتوں سے پیار کی بجائے ماذ اللہ سنتیں اچھی نہیں لگتی ہیں اپنی ایمان پر غور کریں کہ میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ تمہیں اچھا نہیں لگتا نہیں میرے بیچھے اسلامی بھائیوں ہمیں سنتوں سے پیار بھی ہونا چاہیے اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے اور یہ مدنی ماحول دعوت اسلامی کا جو سنتوں بڑا مدنی ماحول ہے اس میں آتے رہیں ان کے مدنی کافلوں میں سفر کریں اجتماعات میں شرکت کریں سنتوں پر عمل کرنے کا سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ بھی ملے گا اور اللہ نے چاہا اس کی برکت سے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہو جائے گا تیسری بات تیسرا خوش نصیب کون ہوگا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کسرت سے دروش شریف پڑھنے والا مبارک ہو انے جو روزانہ سیکڑوں بار دروش پاک پڑھتے لیکن ہماری بہت بڑی اکثریت وہ ہے جن کے پاس فضول باتوں کا ٹائم ہے سوشل میڈیا پر موبائل پر گھنٹوں گزارنے کے لئے ٹائم ہے دوستوں میں بیٹھ کر گپ شک کچیری کرنے کا ٹائم ہے ٹائم نہیں تو پیارے آقا علیہ السلام پر دروش پڑھنے کا ٹائم ہے حالانکہ ایک ایک دروش ہمارے درجے بڑھاتا ہے ایک ایک دروش ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھاتا ہے ہر ہر دروش ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے لیکن ہم ہیں کہ دروش پاک سے دور رہ گئے ہیں نہیں میرے بیچھے اس لائیں بھائیوں ایسا نہ کریں اب تو رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا اور رجب کی پہلی جنہ رات آگئی سبحان اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس مبارک مہینے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر جشب جمعہ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے کی اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ اب روزانہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے آئیے محبت کے ساتھ ایک بار باعواز برند درود پاک پڑھ لیں سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آئیے بیان سننے کی کچھ نیتیں کر لیتے ہیں پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عمدی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے پہلی نیت یہ کرتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا ایک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا آپ میں سے جن کے لئے ممکن ہو جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں دو زانوں بیٹھ جائیں ٹھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ ضرورتاً سمٹ سے رکھ کر دوسروں کے لئے جگہ کشادہ کروں گا توبو علی اللہ صلو علی الحبیب اور افکر اللہ وغیرہ سن کر سواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لئے بلند آواز سے جواب دوں گا بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مسافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا میٹی میٹی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ایک بڑے ہی عجیب و غریب مدنی منے کا ایک واقعہ ہم نے سننا ہے اور یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ درس بہت کچھ پیغام دے رہا ہے یہ واقعہ الراز الفائک نامی کتاب میں علماء نے لکھا ہے سلسلہ آلیہ قادریہ رزویہ کے عظیم مذر حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ ہی تنالے کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرص کی کہ میں نے اس رات عجیب چیز دیکھی ہے آپ نے فرمایا کیا دیکھا عرص کی کہ میرے گھر والوں کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی میں بازار گیا مچھلی خریدنے کے بعد ایک مزدور بچہ تھا میں نے اس کو ساتھ لیا کہ وہ مچھلی اٹھائے اور میرے ساتھ چلے چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا راستے میں جب اس نے زہر کی اذان سنی اس بچے نے مزدور بچے نے تو مجھے کہا اے محترم آپ نماز نہیں پڑھیں گے گویا اس نے اچانک مجھے غفلت سے بیدار کر دیا میں نے کہا ہاں کیوں نہیں ضرور پڑھیں گے اب اس بچے نے کیا کیا کہ جس برتن میں مچھلی تھی وہ برتن مسجد کے دروازے پر رکھا اور مسجد میں داخل ہو گیا اتنا توقع اتنا بھروسہ تھا برتن بچے کا تھا مچھلی میری تھی اب میں نے سوچا یہ بچہ ہو کر اپنے برتن کو اللہ کے حوالے کر سکتا ہے میں نے مچھلی بھی اللہ کے حوالے کی اور مسجد میں داخل ہو گیا اب وہ بچہ اذان سے لے کر اقامت تک نماز پڑھتا رہا پھر اقامت ہوئی تو جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھی جب باہر نکلے تو برتن اپنی جگہ بلکل صحیح سالم موجود تھا کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا کہتے ہیں وہ برتن لے کر میں گھر آیا بچہ بھی ساتھ تھا میں نے یہ واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا کہ یہ بچہ کیسا نمازی ہے اور کتنا اللہ پر بھروسہ ہے اس کو تو گھر والوں نے کہا ایسا کیجئے اس بچے کو ہمارے ساتھ کھانا کھانے کی مچھلی کی دعوت دے دیجئے اب مچھلی لے کر ہی آیا تو دعوت بھی دے دیں تو میں نے کہا بیٹا آپ ایسا کریں کہ آج مچھلی کی دعوت ہے آپ ہمارے گھر ہی کھانا کھانے تو اس نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں چھوٹا بچہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں اب یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے افطار کی دعوت قبول کر لو تو بچہ کہتا ہے مجھے دعوت تو قبول ہے مگر ابھی تو افطار میں وقت ہے مجھے مسجد کا راستہ بتائیے کہتے ہیں میں نے مسجد کا راستہ بتا دیا مسجد میں جا کر بیٹھ گیا مغرب کی نماز ادا کر لی میں نے کہا اب چلو گھر پہ افطار ہو گیا پڑھ گئے جائیں گے اشاہ تک عبادت کرتا رہا اشاہ کی نماز ادا کی پھر میرے گھر آیا اب گھر میں تین کمرے تھے ایک میں میں اور میری زوجہ رہتے تھے دوسرے کمرے میں میری بیس سالہ معذور بیٹی تھی تیسرا کمرہ اس بیمان کو دے دیا رات کا آخری جب پہر آیا تو میرا دروازہ میرے بیڈ روم کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا میں نے کہا کون ہے تو کہا میں آپ کی بیٹی ہوں دروازہ کھولیں کہ میری بیٹی کیسے دروازہ تک آ سکتی ہے وہ تو بیس سال سے بستر پر پڑی ہے معذور ہے چل پھر نہیں سکتی سچ بتاؤ کون ہو وہ لڑکی کہتے ابباجان میں ہی ہوں ذرا دروازہ کھول کر دیکھئے تو سہی والد صاحب کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا وہ بیٹی جو اپنے بستر سے کبھی کھڑی نہ ہو سکتی تھی اب میرے سامنے اپنے پیروں پر کھڑی تھی میں نے کہا ماجرہ کیا ہے تم کیسے شفایاب ہو گئی بڑا نیک بچہ ہے بڑا عبادت گزار ہے میں نے رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ جو گھر میں نیک مہمان آیا ہے اس کے وسیلے سے مجھے شفاہ عطا فرما میں نے دعا کی اللہ نے اس کی برکت سے مجھے شفاہ عطا فرما جا یہ دعا ختم ہوئی اور نسیدی کھڑی ہو گئی اب یہ کہتے ہیں کہ ہم دوڑے اس مہمان کی طرف کہ اور اس کی برکتیں لیں ایسا نیک آدمی ہے ایسا نیک بچہ اتنا اس کی برکتیں ہیں جلدی جائیں اس سے اور برکت لیں کہتے ہیں جب اس کے دروازے پر آئے تو دروازہ بند تھا وہ گھر میں بھی نہ تھا حضرت معروف کرخی سے پوچھا کہ حضور مہجرہ کیا ہے وہ بچہ کون تھا حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں واقعی اولیاء اکرام میں چھوٹے بڑے صوی ہوتے ہیں ہے میرے بیچے اسلامی بھائیو ہے تو بڑا ایمان افروز واقعہ مگر ہم نے کتنا درس دے گیا بڑی اہم بات اس واقعے سے دو تین باتیں عرض کروں گا پہلی بات جو سیکھنی ہے ہمیں نہیں پتا ہمارے آس پاس رہنے چلنے پھرنے والوں میں مزدوروں میں پھیلہ لگانے والوں میں عام مسافر جو ہمارے ساتھ بس میں ٹرین میں ہوتے ہیں کون اللہ کا ولی ہے اس کا کیا مرتبہ ہے بارگاہ الہی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء اکرام کو بندوں میں چھپا کر رکھا یہ اس کی حکمت ہے تاکہ ہم سب سے عزت سے پیش آئیں سب سے محبت سے پیش آئیں ذرا سوچئے نا کہ ایک طرف اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہے بڑا مرتبہ ہے اس کا اور ہم اس سے بتمیزی کر جائیں اس کو زلیل کریں اس کو رسوہ کریں اس کو تکلیف پہنچائیں تو بتائیں ہمارا بننا کیا ہے احادیث کا یہ مضمون ہے کہ جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے ہم کدھر جائیں گے اگر رب کی ناراضگی مل گئی چاہے آپ کا مرازم کیوں نہ ہو آپ کا ڈرائیور کیوں نہ ہو آپ کا جناب ریڑی چلانے والا کیوں نہ ہو عزت سے بات کریں محبت سے پیش آئیں ہر مسلمان کے ساتھ ہمارا برطاؤ بہترین ہونا چاہیے ہم نے کسی ہم سے کوئی غریب ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں اس کے پاس دل نہیں ہے اس کی عزت نہیں ہے کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہو بلکہ روایتوں کا یہ مضمون ملتا ہے کہ بہت سے پرہ گندہ بال مہلے کچلے کپڑے والے لوگ یعنی ایسے لوگ جن کو اپنی محفلوں میں کوئی نہ بلا ہے بظاہر بڑے غریب نظر آنے والے ان کا وہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے جو کسی بات پر قسم کھالے تو اللہ اس قسم کو پورا فرماتا ہے ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے تو ہمیں ہر مسلمان کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنا ہے اس کی عزت کرنی ہے دوسری بات اس بچے کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا عبادت کا ذوق کیسا تھا یہ مرتبہ تو تھا مگر سجدوں کی محبت نماز کی محبت مسجد کی محبت عبادت کا شوق اور ذوق مگر آج ہمارا حال کیا ہے نمازوں سے مسلمان کس قدر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں آج جمعہ کی نماز میں مسجد فل ملتی ہے لیکن اگر کلکولیٹ کرے نا تو جمعہ کی نماز بھی اب ایسا لگتا ہے درتے درتے کہہ رہا ہوں کہ شاید پچاس ساٹھ فیصد مسلمان پڑھتے ہیں سو فیصد لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ عید کی نماز میں روڈے بھی فل ہو جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ شاید عید کی نماز میں ایک بڑی تعداد نماز موسیقا 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 اس پر اکونے میں عذاب دیا جائے گا جہنم کی اس وادی میں انہیں ڈالا جائے گا اے نماز نا پڑھنے والو اے بدکاریاں کرنے والو اے شراب پینے والو اے سوت کا کاروبار کرنے والو اے بابا آپ کو تقریف دینے والوں خدا رہا توبہ کر لو اب تو توبہ کا مہینہ آ گیا اب تو وہ مہینہ آ گیا جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے رجب المرجد کے مہینے کے بارے میں علماء بڑی خوبصورت definition دیتے ہیں را جیم با رجب میں تین حرف ہیں را سے مراد اللہ کی رحمت ہے جیم سے مراد بندے کے جرم ہیں با سے مراد بر یعنی اللہ کی طرف سے جو بھلائی ہے گویا اللہ کی رحمت مکار رہی ہے کہ میرے بندے کے جرموں کو میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان کر دو بندہ توبہ کرے اللہ کی رحمت اسے معاف فرما دیتی ہے اپنا کنیکشن مضبوط کر لو اب تو مہینہ وہ آ گیا نا اگر اب تک نمازوں میں سستی ہے اب تک برے عامال ہیں اب تک گناہوں کی عادت ہے اب تک نمازوں اور جناب عبادتوں سے دوری ہے اب اپنا کنیکشن اپنے رب سے مضبوط کر لو کیونکہ مبارک مہینہ آ چکا اور سبحان اللہ آج اس کی پہلی جمعی رات ہے اور جمعی رات کی رات تو ویسے ہی برکتوں اور رحمتوں بھری رحمتوں والی رات ہے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اب بعض اوقات انسان سیٹسفائی بھی ہو جاتا ہے اچھا جو اب عبادت گزار ہے نا جو سن رہے ہوں گے کہ یار میں تو پانچ وقت نماز بھی پڑھتا ہوں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں میرے بیچے اسلامی بھائیوں عبادت ضرور کیجئے مگر سیٹسفائی پر امید جو ہو جاتے ہیں بہت کر لیا بڑی نیکیاں جمع ہو گئیں نہیں میرے بیچے اسلامی بھائی کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ اب جناب میں نے بڑی عبادت کر لی ہمیں نہیں معلوم جو ہم نے عبادت کی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے کہ نہیں اور ہمارے اسلاف اتنی اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود ان کی عبادت کا شوق کم نہیں ہوتا تھا ان کی لالچ کم نہیں ہوتی تھی ہمیں لالچ ہے مال کی پیسو کی دنیا کی انہیں بھی لالچ تھی مگر انہیں حرص تھی نیکیوں کی انہیں حرص تھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی سید عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کون نہیں جانتا ابھی پچھلے دنوں تو آپ نے ان کا عرص بنایا نا صدیق کے اکبر وہ ہیں جو پیارے آقا علیہ السلام کے ایسے دوست ہیں جو یارِ غار بھی ہیں اور یارِ مزار بھی ہیں آج بھی سنیری جانیوں کے پیچھے بلکہ جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ غارے سور میں داخل ہو رہے تھے آپ نے اپنی چادر کے ٹکڑے جب سراخوں میں ڈال دیئے آقا علیہ السلام نے پوچھا اے عبو بکر تمہاری چادر کہاں گئی کہا حضور غار کے اندر بڑے سراخ تھے میں نے ان سراخوں کے اندر اس کے ٹکڑے ڈال دیئے اللہ اکبر میرے آقا کو اپنے اس دوست کی اپنے اس ساتھی کی ادا ایسی پسند آئی دیکھو میرے بیچھے اسلامی بھائیوں میں اور آپ ساری زندگی یہ دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے کہ اللہ جنت میں نبی پاک کا پڑوس عطا فرمائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی قسمت پر ہماری جانے قربان کہ آقا علیہ السلام ان کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھ عطا فرما دو نبی پاک دعا کر رہے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں جبریل امین کے ذریعے وحی بھیجی گئی کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے ایسے صحابی اب میں اور آپ تو ان کے پیروں کے ڈالین کی جوتی کے ساتھ جو خاک لگے اس کے برابر بھی نہیں نا مگر آج بندہ کہتا ہے میں رجب کے روزے رکھتا ہوں میں جناب صدقہ بھی دیتا ہوں میں حج بھی اپنی نیکیاں گروارے ہوتے ہیں صدیق کے اکبر قطع جنتی ہیں مگر ایک بار صحابہ اکرام کے ساتھ میرے آقا تشریف فرما ہے اور ارشاد فرمایا کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو رمضان کا دن نہیں تھا عام دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارس کرتے ہیں حضور آج میں نے روزہ رکھا ہے آقا نے فرمایا کوئی ہے جس نے آج تم میں سے کون ہے جس نے آج جو ہے وہ کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو حدیث اپنی طرح مضمون ہے کہا حضور میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما ہے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے کہا حضور آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے کہا کون ہے جس نے آج نماز جنازے میں شرکت کی ہے کہا حضور آج میں نے جنازے میں شرکت بھی کی ہے کیوں اتنی نیکیاں کرنے دی بھائی جنت کی بشارت مل گئی پیارے آقا کا ساتھ ہے ساری نیکیاں کرنی ہیں سنو پھر پیارے آقا نے کیا فرمایا حدیث پاک کا مضمون ہے جس میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے سبر نہیں آتا تھا آج ہمیں بال کماتے میں سبر نہیں آتا ہمیں دنیا چاہیے ان کو نیکیاں چاہیے ان کو عبادت چاہیے ان کا جین ہی بھرتا تھا عبادت کرنے سے اے میرے میچے اسلامی بھائیوں آئیے میں چند واقعات آپ کو سناتا ہوں اللہ کرے مقدس اور مبارک مہینوں میں ہمارا شوق عبادت جاگے ہم بھی اپنے اوقات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا جذبہ پائیں آج بڑی مشکل سے اگر کوئی نماز پڑھنے آتا بھی ہے تو فوراں جی چاہتا ہے کہ جلدی نکل جاؤں سنتیں اب لوگوں نے بڑا عجیب ٹرینڈ بنا لیا پہلے نفل چھوڑے اچھے جناب نفل ہی ہے نا نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں اب کہتے سنت ہی ہے نا سنت چھوڑ دو یار فرض پورے کر لو یاد رکھیے نیچے اسلامی بھائیوں جو نفلوں کا عادی ہوتا ہے اس کی سنتوں پر پابندی مضبوط رہتی ہے جو سنتوں نفل چھوڑتا ہے آہستہ آہستہ سنتیں چھوڑتی ہیں جو سنتوں کا پابند ہوتا ہے اس کے واجبات کی حفاظت رہتی ہے اور جو واجب کا پابند ہوتا ہے اس کے فرض بھی پابندی رہتی ہے تو اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نفل ہی کو مضبوطی سے تھامیں کیونکہ بڑے گناہ ہیں بڑی خطائیں ہیں ارے نیکیاں زیادہ چاہیے قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے اس وقت سوچئے کیا خیال آئے گا کہ یار دے خامہ خائیں روز عشاء پڑھنے جاتا تھا مگر نفل نہیں پڑتا تھا سنت غیر موقعہ نہیں پڑتا تھا برابر میں کسی کا وزن تولا جا رہا ہوگا اور جب آپ کو پتا چلے گا کہ دو رکعت نفل کا اتنا سواب ارے جناب سنت غیر موقعہ کا یہ اتنا سواب لے گیا نفلی روزوں کا اس کو اتنا سواب بلا اُس دن کتنی حسرت ہوگی آج اگر موقع ملا ہے تو نیکیاں کمانے میں سستی نہ کیجئے ہمارے اسلاف کا کیسا شاندار انداز تھا اور کیسا زبردست جذبہ تھا اے میرے بیچے اسلامی بھائیو اللہ تبارک متعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبردست ترغیب دلا رہے ہیں ایک شاندار حدیث سنیئے اور پھر میں آپ کو کچھ اسلاف کے واقعات سناتا ہوں بیسے تو میرے آقا علیہ السلام کا ہر فرمان ہی نرالا ہر قول ہی پیارا ایک جملے میں گویا کوئی جملہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی فساحت کا یہ عالم ہے کہ وہ کوزے میں دریہ کو بند کر دیتا ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے مبارک الفاظ ایسے ہیں کہ نبی پاک نے نہ جانے اپنے چند جملوں میں کتنے سمندر سمو دیئے ہیں علماء شروحات لکھ رہے ہیں آج بھی حدیثوں کے بارے میں لکھا جا رہا ہے چودہ سو سال پورے ہو گئے ہیں زیادہ ہو گئے ہیں بات پوری نہیں ہوئی اور برکتیں اور مدلی پھول اس سے ملتے چلے جاتے ہیں یہ بات ہے میرے آقا علیہ السلام کے کلام کی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن آقا فرماتے ہیں پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو آسار اسلام غور سے یہ پانچ چیزیں سمجھ لیں اللہ کرے یہ ذہن بن جائے اور یہ چیزیں یہ باتیں دل میں بیٹھ جائے نا پھر انشاءاللہ عبادت کرنے کا ذوق بڑھ جائے گا پھر نیکیاں کمانے کا جی چاہے گا پیارے آقا فرماتے ہیں شباب کا قبل حرامک نبی پاک فرماتے ہیں جوانی کو بڑاپے سے پہلے غنیمت جانو جتنی نوجوان مجھے سن رہے نا آپ کے آزا سلامت ہے ہمت ہے طاقت ہے پوچھو ان بزرگوں سے کہ جو آج کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ان کا جی چاہتا ہے کہ کاش پیروں میں جان ہوتی تو ہم کھڑے ہو کے ساری نمازیں پڑھتے آج ترابی پڑھنے میں کئی لوگوں کو بوجھ فیل ہوتا ہے اللہ کے بندوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے پیر سلامت دیئے ورنہ ہسپٹل میں جاؤ اور کئی لوگ بچارے بستر سے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے آج کئیوں کو شگر ہو گئی کئیوں کو ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے کئیوں کی ڈائلیسز ہو رہے ہیں ایسی ایسی جناب بڑاپے میں جا کر کمزوری آ گئی کیا وہ دین کا کام کرنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر سکتے اور اگر آپ جوان ہیں تو اس جوانی کا فائدہ اچھائیے آج لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی مزے اڑانے کے لیے نہیں میرے بیچے اسلامی بھائی جوانی اللہ کی عبادت بھی اگر گزر گئی گناہوں سے بچ کر گزری اور اس جوانی میں کچھ کر گئے ریکی کا کام تو انشاءاللہ یہ بڑاپے میں بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد کیسا کام آئے گا کہ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نسیبوں کو ملے گا ان میں وہ نوجوان بھی شامل ہے جس کی جوانی عبادت میں گزری ہے مفتی آزم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری فرماتے ہیں فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں بڑاپے میں کہاں ہمت ریاضت کے یہی دن ہیں بڑاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جماعتم ہو بعد میں پشتانا کہ یار جوانی میں دعوت اسلامی کا کام کرتا مدنی کافلوں میں سفر کرتا شہر شہر جا کر نیکی کی دعوت دیتا میں بھی بیرون ملی جا کر کسی غیر مسلم کو مسلمان کرتا اور جناب دین کی روشنی پھیلاتا اب تو بڑا ہو گیا تو جو جوان ہیں وہ تو اس دن کے اندزار نہ کریں نا آئیے دعوت اسلامی کے دستوں مازو بنیں اور انشاءاللہ دنیا بھر میں جا کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے دوسری بار آقا فرماتے ہیں پانچ چیزیں ہیں نا پیارے آقا فرماتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں سہت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اب جو بیمار ہیں ذرا ان سے پوچھئے روزے بھی نہیں رکھ سکتے کئی بیماریاں ایسی ہیں جو بہت ساری عبادتوں میں رکاوٹ ہیں لوگ ترستے ہیں کہ کاش سہت ساتھ دیتی تو یہ کام کرتا آج ہم کھڑے ہو کر جدر جانا ہے جیسے جانا ہے جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں اللہ نے سہت دی ہے اس سہت کا اس نعمت کا فائدہ یہ اٹھائیے کہ نمازوں کی پابندی کیجئے کہ یار سہت کے دنوں میں میں نے کیوں نہیں خوب دین کی خدمت کی اور خوب علم دین سیکھا علم بھی نہیں سیکھتے بہت ساری بڑی تعداد تو وہ ہے جس کو جو فرض علوم ہے وہ بھی نہیں آتے تو آج سہت ہے جوانی ہے آزا سلامت ہے تو جائیے مدرسوں کی طرف جامعہت المدینہ موجود ہیں مدری کافلے موجود ہیں مدری مذاکرے مدری چینل نا جانے کتنے ذریعے علم دین سیکھنے کے تو یہ سہت اور جوانی میں حاصل کر لیجئے نا پھر آقا فرماتے ہیں وَغِنَا كَبْلَ فَقْرِكَ نبی پاک فرماتے ہیں مالداری کو تنگ دستی سے پہلے مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو جتنے ایسے مجھے میرے بھائی سن رہے ہیں نا اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جن کو اللہ نے اس وقت مال دیا ہے پوزیشن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں اس وقت کیا سوچتا ہے انسان یا ربی نہیں تھوڑا کاروبار اور سیٹ کر لوں تھوڑے پیسے اور بنا لوں پہلے اپنا بڑا گھر کر لوں پھر مسجد میں بھی پیسے دوں گا پھر میں دین کی راہ میں بھی خرچ کروں گا بس اتنے کروڑ بن جائیں اس کے بعد باقی سارے دین کے لیے ہیں اسی چکر میں قبر میں پہنچ جاتے ہیں یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالی چلا جاتا ہے یہ بزرگ بیٹھے پوچھیں ان سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اچھا خاصا مالدار شخص ہوتا ہے اچانک کوئی ایسا چکر گھومتا ہے کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے کہ گھر بھی بھک جاتا ہے بندہ کا لاش ہو جاتا ہے اس وقت کہتا ہے ایسا ٹائم تھا میرے پاس کہ کروڑوں روپے تھے میرے پاس اتنا پیسہ تھا خوب لٹاتا تھا کاش اس وقت کچھ آخرت کے لیے بھی خرچ کر لیتا کاش اس وقت کوئی مسجد بنا دیتا کوئی ایسا کام کر دیتا کہ آج پیسے تو نہیں ہے ہاتھ میں کم از کم ایک مسجد تو میرے نام کی ہوتی کم از کم کوئی نیکی کا بڑا کام تو کر چکا ہوتا تو اللہ کے بندے جب مال تھا تو اسی وقت یہ سوچتے نہ اس وقت تو پلیننگ ہی کچھ اور تھی اور انسان بعض وقت تیاری تو رکھتا ہے کام نہیں کرتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے شاعر لکھتا ہے نا سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے موتہ پہنچی کے حضرت جان واپس کیجئے ان پیسوں کو استعمال کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے جس کے دن اچھے ہوں مشورہ دیتا ہوں سب کے ہی دن اچھے ہیں الحمدللہ آج اللہ کی رحمت سے اگر کوئی غریب بھی ہے تو بہت سو سے اچھا ہے ہاں اپنے آپ کو کوئی ٹینشن میں نہ سمجھو ہم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں ہم سے بہت زیادہ کمزور بہت زیادہ تکلیف میں اور لوگ بھی ہیں میں ایک مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ کے پاس جب بھی جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے ہو نا ساتھ ہوں پیسے گھر پہ ہوں بینک میں ہوں روز نہیں تو ہفتہ وار نہیں تو ماہ نہ کچھ نہ کچھ رائے خدا میں خرچ کرتے ہی راکھ غریبوں کو اپنے رشتہ داروں کو مسجد میں مدرسے میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اب آپ کہیں رمضان میں زکاة کو دیتا ہی ہو نا اب سارا سال کیوں دوں ایک مائنڈ سیٹ بنائیے کہ جو بھی میں خرچ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں یہ میرا ہے اور یہ میرے لیے جمع ہو رہا ہے آخرت میں مجھے ملے گا آخرت میں ایک حدیث کچھ سی سناتا ہوں پھر بات آگے چلاتا ہوں حدیث کچھ سی یہ ہے کہ اے ابن آدم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے کم ہوگا میں تجھے اس دن لوٹ آوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو یہ تو میرے ہی اکاؤنڈ میں جا رہا ہے نا آپ کمیٹے نہیں ڈالتے بی سی نہیں ڈالتے گھر میں نہیں کیا رکھتے ہیں وہ پیسے ڈالنے کے لئے باکس رکھتے ہیں یار تھوڑے تھوڑے جمع کرو کام آئیں گے یہ آپ کا مدری باکس ہے آپ ڈالتے رہا کریں بلکہ اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دکان اپنے گھر میں صدقات باکس رکھیں مدری حتیات باکس مدری صدقات باکس رکھیں روز کچھ نہ کچھ ڈالیں آج کوئی اچھا کام ہو گیا بزنس اچھا ہوا یار چلو تھوڑا سا اپنے آخرت کے اکاؤن میں ڈال دوں ایسا نہ ہو چلا جائے نبی پاک کی حدیث یاد رکھنا کہ غناء کا قبلہ فقرک اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو اس امیری کے دنوں میں اس آسانی کے دنوں میں اس جناب فراوانی کے دنوں میں ایسے کام کر جاؤ جو آپ کی آخرت کے لیے جمع ہوتے رہیں ورنہ ایسا نہ ہو جب یہ پیسے چلے جائیں یہ فقیری آ جائے پھر بندہ سوچے یار میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا اس پشتابے سے پہلے اس کو غنیمت جاننا ہے نبی پاک اگلی بات فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں وفراغک قبل شغلک نبی پاک فرماتے ہیں کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو بہت سارے سلائم بے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے فارغ ہوتے ہیں جب بھی ان سے پوچھو کیا کرتے والے کچھ نہیں کرتا میں چار بجے فارغ ہو جاتا ہوں اچھا اور کوئی کام کوئی کام نہیں کوئی کام نہیں ہے تو بہت سارے کامیں کرنے والے اللہ کی بہربانی ہے کہ آپ پر دنیا کی بہت بڑی مصروفیت نہیں ہے اگر آپ کے پاس روزانہ چار پانچ چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے فارغ ہیں انہیں اس سے بڑی نعمت کونسی ہے پوچھو مصروف آدمیوں سے آج وہ سوچتے کہ آج کچھ ٹائم مل جائے تو میں قرآن پاک تفسیر سے پڑھ لوں آج جناب میں مزید علم دین حاصل کرلوں میں احادیث کی فلان کتابیں پڑھ لوں میں عربی زبان سیکھ لوں تاکہ مجھے قرآن صحیح سمجھ آنے لگ جائے میں دین کا کام کرلوں آپ کے پاس وقت ہے اور آپ فارغ گوم رہے ہیں اے میرے میچے اسلامی بھائیوں جس کے پاس فراغت ہے یہ وقت اللہ نے دیا ہے اس کا استعمال کیجئے امیر اللہ سنت بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گئے اگر فراغت والا ٹائم اچھے کاموں میں یوز نہ کیا علم دین حاصل کرنے عبادت کرنے دین کا کام کرنے میں تو پھر وہی فارغ کام الٹے کاموں میں ٹی وی وی سی آر فلمیں برے دوست اس میں جلا جائے گا جس کے پاس اپنے پورے دن کے اندر آپ اس کو لگتا ہے کہ میرے کام کاج کرنے کے بعد اتنا ٹائم فارغ ہے فوراں آپ تو کمال کر دیا دعوت اسلامی نے ایسا شاندار نظام میں کہتا ہوں مزے کو بھی بزا آ جائے آپ کو لگتا ہے میرے پاس ایک گھنٹہ ہے پورے دن میں ایک گھنٹہ ہے مگر وہ گھنٹہ صبح ساتھ سے آٹھ بجے گا ہے اب آپ کو اس وقت کون دین کا کام دے گا کیا کر سکتے ہیں آپ کی دعوت اسلامی نے یہ پرابلم بھی سالف کر دی کہ دبل پارہ گھنٹے میں غور سے سنیئے یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا شاید بہت سو کو نہیں پتا دبل پارہ گھنٹے میں چوپیس گھنٹے میں جو ٹائم آپ کے پاس ہے الحمدللہ آپ کو آن لائن قرآن پاک درس نظامی علم دین کا جو کورس چاہیں آپ کی دعوت اسلامی کروانے کے لئے تیار ہے صرف انٹرنیٹ کنیک کرنا ہے اور اپنے گھر بیٹھے آپ علم دین سیکھ لیں اسے ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں درس نظامی کر لیں روزانہ ایک گھنٹہ پڑھتے لیں قرآن پاک پڑھ لیں تفسیر کے ساتھ حدیث پڑھ لیں شریعت کے مسائل پڑھ لیں لیکن شوق بھی تو ہونا کہ میرا یہ ایک گھنٹہ یوز ہو جائے عربی گرامر کورس عربی لینگویج کورس بھی آن لائن مجلس کرا رہی ہے اور ماشاءاللہ آپ کے تو آفندی ٹاؤن فیدان مدینہ کے ملکل سامنے آن لائن مدرسط المدینہ کبھی جا کر دیکھیں کہ یہ کیا سرویس ہے تو اب لیکن بات وہی ہے جس کو یہ فیلنگز ہوں کہ یار یہ میرا گھنٹہ فارق کیوں ہے میرے یہ دو گھنٹے فارق کیوں ہیں میں اس سے آخرت میں کیا کیا حاصل کر سکتا ہوں جس کو یہ فکر ہوگی نبی پاک کس حدیث کو یاد کرے کہ مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو تو اس فراغت میں آپ بہت ساری عبادت اور بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں کچھ نہیں تو گھر میں بندہ جا نماز بچھائے کہ یار روز ایک گھنٹہ فارق ہوتا ہوں میں انشاءاللہ اگر قضا نمازیں ہیں تو پہلے قضا نمازیں پڑھ لے نبافل پڑھ لے قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کھولے اور تلاوت قرآن کرنا شروع کر دے اسے ایک گھنٹے کا بہترین استعمال ہو سکتا ہے لیکن پہلے یہ ذہن تو بنیں کہ مجھے فارق وقت کو یوز کرنا ہے پانچویں بات آقا فرماتے ہیں وَحَيَا تَكَقَبْلَ مَوْتِكَ آقا فرماتے ہیں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو یہ مرنا ہم سب کو ہے یقین کریں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہمارا موبائل کا جب بیلنس ختم ہونے والا ہوتا ہے نا تو ہمارے موبائل پر میسج آتا ہے کہ بھئی آپ کا بیلنس اسی فیشد استعمال ہو گیا ہے انٹرنیٹ آپ کا ختم ہونے والا ہے جلدی سے ریچارج کر لیں آتا ہے نا ہمارے موبائل پر یا گھر پر کوئی نوٹس نہیں آئے گا کہ جناب آپ کی زندگی کہ پچیس دن باقی رہ گئے ہیں توبہ کر دیجئے پندرہ دن رہ گئے ہیں جلدی جلدی اللہ کو راضی کر لیجئے کمر کی تیاری کر دیجئے نہیں صبح بندہ نکلتا ہے گھر والوں کو یہ کہہ کر کہ فلاں خانہ بنانا رات کو جلدی آؤں گا اور وہ والا خانہ مل کر خائیں گے دستر خان بچھا ہوتا ہے کھانا لگا ہوتا ہے بندہ نہیں آتا بعض اوقات جنازہ آتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے نہیں دیکھا صحیح سلامت بندہ ملکہ حیران ہو جاتا ہے بندہ بعض اوقات کہ یار اس کو کیا ہو گیا اسی کا نام موت ہے آج جنازے پڑھتے ہو سویم میں جاتے ہو چالیس میں میں جاتے ہو مگر کبھی یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ آج کسی کا جنازہ پڑھ رہا ہوں کل میری باری آنی ہے مگر میں اپنی قبر میں کیا لے کر جاؤں گا نمازے ہیں اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام ہے یہ فقط حرام 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 کام ہے صبح سے شام تک حرام ہے ارے دنیا میں دستور ہے اب امتحان کے دن آنے والے ہیں بچوں کی فیلنگز آپ کے سامنے ہوں گی جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے ان کی تیاریاں پڑھ جاتی ہیں وہ رات دیر دیر تک پڑھتے ہیں ان کو نئے نید رہی آتی کیونکہ امتحان قریب آ رہا ہے ارے دنیا کے امتحان میں فیل ہو بھی گئے تو کیا ہوگا ایک سال دوبارہ پڑھنا پڑے گا مگر میں اور آپ روزانہ قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں اور قبر میں جو امتحان ہوگا اس میں کوئی سپلیمنٹری پیپر نہیں ہوگا اس میں فیل ہونے والے کے بعد دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا چلو واپس دنیا میں جاؤ ایک سال بعد پھر قبر میں آنا نہیں اب ایک ہی امتحان ہے تین سوال ہیں جس سے اللہ راضی ہوا وہ سوال کے جواب دے گا ریزلٹ چھے مہینے بعد نہیں سوال ختم ہوں گے اور ریزلٹ اناؤنس ہوگا مَا رَبُّكَا مَا دِينُكَا مَا كُنْتَ تَقُولُو فِي حَقِّ حَادَرْ رَجُل تین سوال اور جس نے دیئے صحیح جواب اسی وقت ریزلٹ اناؤنس ریزلٹ کیا ہوگا قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی قبر تاحد نگاہ وسیح ہو جائے گی اے چھوٹے گھر میں رہنے والوں بڑے گھر کے لیے حرام روزی تک کمانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو ارے ایک کمرے کا فلیٹ ہے چھوٹا سا مکان ہے اندھیرہ گھر ہے ریسٹ اوپن گھر ہونا چاہیے روشنی ہونی چاہیے میں آپ سے پوچھتا ہوں پیسے کما 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 کے کتنا بڑا گھر بنا لوگے پانچ سو گز ہزار گز ایک اکڑ کا آؤ میں بتاتا ہوں اللہ جس سے راضی ہوا احادیث کا مضمون ہے اس کی قبر ہزار گز بڑی نہیں دو ہزار گز بڑی نہیں ارے اللہ جس سے راضی ہوا جدر تک نگاہ جائے گی تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی کبھی اس قبر کو وسیع کرنے کی فکر کی گھر روشن نہیں ہے اندھیرے میں نین نہیں آتی یو پی ایس لگایا جنریٹر لگایا بھرے جناب پنکہ چلنا چاہیے ورنہ رات کو سوں گا کیسے تم سے ایک رات بغیر پنکے کے نہیں گزرتی قبر میں سام بچھور آگ آگئی تو کدھر جاؤ گے میرے بیچے اسلامی بھائیو خدارہ اس غفلت سے مجھے اور آپ کو نکلنا ہوگا رجب کا مہینہ یہ توبہ کا مہینہ ہے یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے علامہ صفوری رحمت اللہ کمال کی بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ شابان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا آبیاری کرنے کا مہینہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا جو شابان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوں سے آبیاری نہیں کرتا وہ رمضان میں رحمت کی فصل کو کیسے کاٹے گا آؤ بیج بونے کا مہینہ آ گیا کر لیے گناہ بڑے خطائیں ہیں شرم بھی آ رہی ہے اس طرح کا بیان کرتے ہوئے کہ وہ بندہ بیان کر رہا ہے جس کا خود بھی عبادت میں دل نہیں لگتا مگر اس امید سے آج جمعرات کی رات ہے اتنے اللہ کے بندے موجود ہیں کسی کی آمین کے صدقے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے ہم سب کے دلوں کو بدل دے آؤ اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم گناہدار ہیں اول تو عبادت ہوتی نہیں عبادت ہوتی ہے تو دل لگتا نہیں اے کریم تو ہمارا بھی مالک ہمارے دلوں کا بھی مالک تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے اے اللہ ایسا بنا دے جیسا تیرے بنیک بندے سجدہ کرتے تو سجدہ کرتے ہی رہتے تلاوت کرتے تو ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑتے نوافل پڑتے تو ایک رات میں ہزار نوافل پڑتے مالک ہم تو دو رکھت پڑتے ہیں بھیان کئی اور ہوتا ہے قرآن پڑتے ہیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے دلوں کی سیاہی ہے یہ ہمارے دلوں کی گندگی ہے اے کریم تو کرم کی نگاہ فرما رحمت کی بارش برسا رجب کا مبارک بہینہ تیرے گربار میں تیرے بلدے ملتجی ہیں اے اللہ ان دلوں کو پاکیزگی عطا کر دے ہم سجدہ کریں تو سجدے کی لذت آنے لگ جائے ہم تلاوت کریں تو تلاوت میں دل لگنے لگ جائے ہم دروت پڑھیں تو دروت کی چاشنی ملنے لگ جائے تیرا نام لیں تیری تصویح پڑھیں تو اللہ بلد کرنے کو جی نہ چاہے مالک تو چاہے تو ہم اچھے بن سکتے ہیں مگر اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں قدم تو بڑھائیے حمد تو کیجئے دعا تو کیجئے کون این کے والی میرے آقا علیہ السلام جن کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ آقا کیا دعا کیا کرتے آؤ اس دعا کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں آقا دعا کرتے اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتت اے رب کریم مدد کر ہماری میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں تیرا شکر ادا کرنے میں تیری عبادت کرنے میں ہم دعا تو مانگیں کیا مادون کس کی دعا کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے ہماری دعاوں میں بھی یہ ہوتا ہے یا اللہ کاروبار میں برکت دے یا اللہ پیسوں میں برکت دے یا اللہ اچھا گھر مل جائے یقیناً یہ دعائیں منع نہیں ہیں مگر کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کر لو اللہ نماز کی توفیق دے اللہ اچھی نماز کی توفیق دے اے اللہ مجھے نوافل پڑھنے کی توفیق دے مجھے لفنی روزے رکھنے کی توفیق دے میں دیکھتا ہوں تیرے کئی بلدے تحجد گزار ہیں مالک مجھے بھی توفیق دے میں بھی تحجد گزار من جاؤں میں دیکھتا ہوں مالک تیرے کئی بلدے عالق دین من گئے میں جاہل میں کتابوں سے دور رہ گیا اے مالک مجھے علم دین سیکھنے والا بنا دے مجھے قرآن کا فہم نصیب کر دے نور قرآن سے میرے دل کو منور کر دے مالک میں دیکھتا ہوں تیرے کئی بندے دن رات دین کی خدمت کر رہے ہیں ملک ملک جا رہے ہیں شہر شہر جا رہے ہیں لوگوں پر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اے اللہ مجھ سے سفر نہیں ہوتا مجھے حمد دے مجھے توفیق دے مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے میں ہی زندگی ختم ہونے والی ہے اے اللہ اپنی رضا والا مجھ سے کوئی کام لے لے مانگو نہ اپنے رب سے ذرا سوچو جب آپ رب سے رب کی رضا مانگو گے جب آپ رب سے رب کی عبادت کا شوق مانگو گے جب آپ رب سے دین کی خدمت کا جذبہ مانگو گے جب آپ رب سے سنتوں سے سنتوں کی خدمت کا جذبہ مانگو گے اللہ سے اللہ ہی کا خوف مانگو گے وہ کریم رحمت کا دروازہ بہت بڑا ہے وہ قریب ضرور رحمت برسائے گا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں آقا کی یہ دعا یاد کر لو اللہم اعنی علا ذکرکہ و شکرکہ و حسن عبادتک اے رب قریب ہمیں تیری عبادت کرنے میں تیرا شکر ادا کرنے میں تیرا ذکر ادا کرنے میں ہماری مدد کر ہمارے لئے آسانیاں پیدا کر اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں ہمارے اسلاف کیسے عبادت کرتے حضرت سیدنا سفیان سوری کے بارے میں آتا ہے آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا انہوں نے جواب دیا میں نے اپنے رب کریم کا دیدار کیا اللہ تعالی نے فرمایا اے ابن سعید تجھے مبارک ہو میں تجھ سے راضی ہوں کیونکہ جب رات ہو جاتی تھی تو تم آنسوں اور رکت قلبی کے ساتھ میری عبادت کیا کرتے تھے جنت تمہارے سامنے ہے جو محل لینا ہے لیلو تم میری زیارت کرتے رہو کیونکہ میں تم سے دور نہیں ہوں اللہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کو کیسا پسند فرماتا ہے آج ہماری راتیں کن کاموں میں گزر رہی ہیں فلمیں ڈرامیں 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 باجیں فجر بھی عشاء بھی نہیں فجر بھی نہیں ارے رات اٹھ کر کبھی تحجد کا لطف پائیے اور جب بندہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کو کترا پسند ہے وہ خوش نصیب جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا ان کے بارے میں آتا ہے ان میں وہ خوش نصیب بھی ہے جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنسو بہ نکلے آج محفل میں اجتماع میں تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں کبھی دعا سب مل کر کریں تو رو پڑتے ہیں کبھی ایسا ہوا زندگی میں جب میں اکیلے میں رب کو یاد کروں اللہ کو اکیلے میں یاد کروں اور آنسو سے آنسو نکلے اپنے گناہ یاد آئیں اپنی خطائیں یاد آئیں یقین کرو اکیلے میں اپنے رب سے باتیں کرو کہ مالک پریشان ہوں کرم کر دے بیمار ہوں شفاہ دے دے گناہدار ہوں نیک بنا دے نہیں ہوتی عبادت مدد کر اے اللہ آنکھوں سے گناہ ہو گئے کانوں سے گناہ ہو گئے زبان سے گناہ ہو گئے ہاتھوں سے گناہ ہو گئے مگر بندہ تیرا ہوں معاف کر دے مالک اے اللہ تو ماں سے ستر گناہ زیادہ چاہنے والا ہے میری ماں کو جب بھی میں نے کسی وجہ سے تکلیف پہنچائی جب بھی معافی مانگی میری ماں نے معاف کر دیا تو تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے معاف کر دے مانگی اپنے رب سے معافی اکیلے میں اللہ کو یاد کرو ہو سکے تو تحجد کی نماز کے آدھی بنیے آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کرنا بڑا محبوب عمل ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ وقت ہے عبادت کا میرے بیچے اسلامی بھائیوں رات کو عبادت کرنے کے بارے میں تفسیر صراط الجنان کی روشنی میں چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کیا شاندار بات لکھی مفتی صاحب نے کہ یاد رہے کہ جو عبادت جس وقت فرض ہے کرنا اس وقت ہی کرنا ضروری ہے البتہ نفلی عبادت رات میں کرنا دن کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس وقت شور و غل نہیں ہوتا سکون اور اتمنان ہوتا ہے اس وقت عبادت کرنے میں کامل اخلاص تصیب ہوتا ہے اور عبادت میں ریاکاری نمود و نمائش نہیں ہوتی کیونکہ کسی کو پتا نہیں چلتا بندہ اکیلے میں عبادت کرے لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھیں آپ رات کو اٹھ کر تحجد پڑے دعائیں کریں شیطان آپ کے دل میں یہ ضرور بات ڈالے گا کہ یار صبح اٹھ کے کسی کو بتا تو دوں کہ میں رات کو چھپ کے عبادت کرتا ہوں یہ بہت بڑی خوابی ہوگی اے میرے بکشن اسلامی بھائیوں اللہ کی رضا کے لیے عبادت کا شوق پیدا کیجئے آئیے آپ کا ذوق مزید بڑھے آخر میں آپ کو کچھ نفلی روزوں کے فضائل بھی بتا دوں سبحان اللہ کئی خوش نصیب رجب اور شابان پورے روزیں رکھتے ہیں اور نفلی روزوں کی تو کیا بات ہے سبحان اللہ سنیے اللہ کرے کہ ہمیں بھی نفلی روزے رکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ہم خوب خوب نفلی روزوں کی طرف آ جائیں الحمدللہ امیر علیہ السنت کی صیرت میں دیکھا کہ آپ اپنے اسلامی بھائیوں کو نفلی روزوں کی ترغیب دیا کرتے ہیں دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں تو ما شاء اللہ ہر پیر کے روزے کی ترغیب بھی ہے کیونکہ پیر کا روزہ سنت بھی ہے اور انشاء اللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے کہ آقا فرماتے ہیں جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ کریم اسے دوزق سے چالیس سال کے فاصلے سے دور فرما دے گا کتنا دور ہو جائے گا ایک اور حدیث پاک اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا پیارے آقا کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام کسرس سے نفلی روزے رکھا کرتے تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں جس سے جتنا ہو سکے وہ ان دنوں میں نفلی روزے رکھ کر اس کی برکتیں نوٹیں رمضان کی گویا پریکٹس بھی ہو جائے گی ہاں دو مسئلے شرعی سمجھ لیجئے عورت جو ہے اپنے شوہر سے بغیر اجازت نفلی روزے نہیں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتی ہے اسی طرح اگر ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزے سے اس لیے منع کرے کہ بیماری کا اندیشہ ہے تو والدین کی اطاعت کرنا ہوگا اور بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص ملازم ہے کہیں نوکری کرتا ہے اور اس کو پتا ہے میں نفلی روزہ رکھوں گا تو جتنی میری ڈیوٹی ہے صحیح طریقے سے پوری نہیں کر سکوں گا تو بغیر مالک کی اجازت کے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا البتہ اس کو لگتا ہے میں ڈیوٹی پوری کرلوں گا کمزوری نہیں آئے گی تو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی نفلی روزہ رکھ سکتا ہے اللہ کرے کہ آج اس مبارک اجتماع کی برکت سے ہم سب کو عبادتوں کا شوق اور عبادتوں کا ذوق پیدا ہو جائے اس کے لیے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک دو مشورے بھی لیتے جائیے پرابلم یہ ہے کہ عبادت کے فوائد کو پیش نظر رکھیں عجر سامنے رکھیں نیکیوں کا کس قدر بڑا زخیرہ جمع ہو جائے گا یہ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ عبادت کرنے کا ذوق بھی بڑھے گا اور ایک اور بڑا پرابلم جو ہماری عبادت میں بہت زیادہ رکاوٹ کا باعث ہے اور وہ ہے موبائل فون ہمارا موبائل فون ہماری زندگی کا بہت بڑا ٹائم لے کر جا رہا ہے بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے فوراں موبائل فون اب تلاوت کرنے بیٹھا پھر فون ٹیلی فون سے اپنے آپ کو کچھ کم استعمال کیجئے انٹرنیٹ اگر ضروری ہے تو رکھئے ورنہ یہ انٹرنیٹ نے ہمیں بہت سارے گناہوں میں ڈال دیا ہے بہت بڑی روحانیت کہ یوں سمجھئے ہمارا قتل ہو رہا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ کے ابھی بضو کر کے فارغ ہوا ہے نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہے اور اب موبائل اٹھایا اور ماد اللہ اس پر کوئی بے پردہ عورت کو دیکھ رہا ہے کوئی بے حیائی کا منظر دیکھ رہا ہے جو ابھی تلاوت اور نماز پڑھ کے برکتیں کمائی تھی کہیں وہ ساری ضائع نہ ہو جائیں تو اے میرے میچے اسلامی بھائیوں اپنے آپ کو ان چیزوں سے جتنا بچا سکتے ہیں بچائیے تاکہ عبادت کے لیے ٹائم نکل سکے ذکر و اسکار کے لیے ٹائم نکل سکے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک خوبصورت بات بہت ساری خوبصورت باتوں میں سے ایک خوبصورت بات ہم نے یہ بھی دیکھی ہے کہ جب ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے درود پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور بالخصوص جو خوش نصیب مدنی کافلوں میں جاتے ہیں تین دن بارہ دن پورے ماہ کے لیے وہاں اور کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ عبادت اور جناب نوافل ذکر و اذکار علم دین گویا ثواب کا ایک پورا پیکج ہے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آج جو ہم نے عبادت کے ذوق پر بات کی ہے عبادت کا شوق بڑھانے پر بات کی ہے اگر شوق بڑھانا ہے تو پریکٹیکل مدنی کافلہ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں اپنی روٹین کے اندر عبادت کا عادی نہیں بن پا رہا تو آپ مدنی کافلے میں چلے جائیں چاہے بارہ دن کے لیے ایک ماہ کے لیے بارہ ماہ کے لیے آپ کو روزانہ عبادت کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور انشاءاللہ واپس جب آئیں گے تو روٹین بن جائے گی اللہ کریم ہم سب کو مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی کافی کتا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بڑی حیرتناک بات بتا دوں واقعی بڑی بڑی خوبصورت بات جو ماشاءاللہ اس سندھ کے اسلامی بھائیوں نے کر دکھائی بالخصوص سمزم نگر حیدر آباد اور اس کے بعد میرپر خاص اور آگے کے شہروں نے بھی کہ پچھلے دو تین دن پہلے ہی کچھ پچھلے ایک ہفتے ایک ہفتہ پہلے الحمدللہ ایک ماہ کے مدنی کافلوں کے لیے پوری ٹرین روانہ کی گئی ہے جب پوری ٹرین بھر کر ایک ماہ کے لیے عاشقان رسول جا سکتے ہیں تو ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی جذبہ بڑھانا چاہیے تو انشاءاللہ ایک خوبصورت اعلان یہ ہے کہ آج رات ہی کیونکہ 23, 24, 25 مارچ تین دن مدنی کافلے ہیں تو انشاءاللہ 23, 24, 25 مارچ جو ہے تین دن کے مدنی کافلے سفر کریں گے تو نیت کر لیں انشاءاللہ ہم بھی مدنی کافلوں میں سفر کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلے کہ کچھ اعلانات ہوں آئیے اپنے معمولات پورے کر لیتے ہیں ہر شب جمعہ ہمیں بڑے پیارے پیارے درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑے گا موت کے وقت نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ السلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلی وصحبہ وسلم حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلی وسلم جو یہ درود پاک پڑتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد حضرت احمد صعبی علی رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درواز شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درواز شریف پڑھنے کا سواب حاصل ہوتا ہے آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علی صلی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدی کے اکبر کے درمیان بچھا لیا اس سے صحابہ اکرام کو بڑا تعجم ہوا کہ یہ کون زی مرتبہ جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علی صلی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ وسلم محمد کما تحب و تردو لہ شافع امم صلی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اللہم صلی علیہ وسلم وَأَنزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں جزاللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا انشاءاللہ ہم بھی مل کر یہ دعا پڑھیں گے سلول الحبیب سلول اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش ورب العرش العظیم سلول الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم